رمضان کا مہینہ ہمارے فائدے کے لئے ہے ہماری ٹریننگ کے لئے ہے اور آپ سب بچوں کو بھی عادت بنانا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے روزے اپنی طاقت کے حساب سے رکھو اور اگر آپ کے پاس اور طاقت ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہے صحابہ میں کرتے تھے کیا کرتے تھے مالے میں صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور روزہ رکھتے رکھتے اگر بھوک لگنے لگتی بہت تو بچے کیا کریں گے بھوک لگے گی تو کھانے اور کیا کریں گے کھانے پینے سے نہیں اور کیا کرتے ہیں رونے لگتے ہیں تو جب ان کو بھوک پریشان کرتی تو وہ انہیں کھلنے کے لئے ٹوئیز دیتے تھے کھلنے کے لئے ٹوئیز تو آپ سب بچوں کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں جو میں نے بتایا کہ آپ سب کی کوئی گیم ہو کچھ ٹوئیز ہو آپ کے پاس مغرب کے ٹائم پر جب افطار کرتے ہیں تو افطار سے پہلے جو اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ ڈفیکل ٹائم ہوتا ہے روزے میں کیوں کیونکہ سارے فنکلے سامنے آتے ہیں آہ باشا اللہ افطار ہی سامنے ہوتی ہے اور پھر بھی کھا نہیں سکتے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے کس کیلئے روزہ رکھے ہیں اللہ اللہ کے لئے تو بچوں آپ سب بچوں کو اپنے اندر تاکت بلا کرنا انشاءاللہ سٹرانگ بچے بنائیں اور سٹرانگ بچے بنائیں روزے لکھنا ہے انشاءاللہ اور بھوک لگے گی تو کیا آئیے لگائیں گے بھوک ہوگی لگے گی تو کیا کریں گے کھلو تھوڑا کھل لو انشاءاللہ اسر سے مغرب تک کھلو بعد میں زہرباد بھی اگر لگ رہا ہے تھوڑا کھل لو نو پرابلم کھلنے میں بزی ہو جاتے ہیں تو بچے جب بزی ہو جاتے ہیں تو کھانے کو بھول جاتے ہیں معلوم ہے آپ سب بچے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ آپ کے لئے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے تو کبھی کبھی کھانا بھولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کھانا بھول جاؤ بھوکے رہو تھن ہو جاؤ پتلے ہو جاؤ سیر کا خیال نہیں ہے اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات لیکن رمضان میں کھلتے کھلتے آپ بھول جاؤ ہاں تو اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے تو آپ سب یہ آئیڈیا یوز کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نو پرابلم اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے